کہ حضرت ابی عبداللہ سید الشہداء رحمت اللہ الواسعہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں خدمت کیا جائے ان کی نوکری کیا جائے اور ان کے شان اقدس کے بارے میں اپنے کمعلمی کے ساتھ جو احادیث و روایات احد بیت طاہرین علیہ السلام سے مروی ہیں ان میں سے کچھ آپ خدمت میں پیش کیا جائے اور نواصب کا مو ان کے عزاداری کے متعلق جو شکوک و شبہات وہ پیش کرتے ہیں یا جو جماعت شیعہ میں ایسا نواصب اور رہاوی مولی آئے ہیں جو عزاداری میں شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے یہ کتاب ہے المعجب الكبیر للطبرانی جزء ثالث چاپ مکتبت و ابن تیمیہ یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو پندرہ حدیث دوہزار آٹھ سو انیس دوہزار آٹھ سو انیس خالف المجمع رواہ التبرانی بی اسانید و رجال احدی حثقات ٹھیک ہے اس کو کئی فرماتے ہیں محضبی صاحب فرماتے ہیں کہ تبرانی نے ایک سے زیادہ ترکتے اس حدیث کو نقل کیا ہے عمد سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان میں سے ایک سند ایسی ہے کہ اس کے سب رجال سقات ہیں سب رجال سقات ٹھیک ہے نا اچھا یہ حدیث پڑھتے ہیں عزیزوں عمد سلمہ فرماتی ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے لا یدخل علیہ احد کسی کو میرے پاس آنے نہ دو فانتظرتو فدخل الحسین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ میں ادھر بیٹھی تھی کہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام میرے وہاں آگئے داخل ہوگئے فسمعتو نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی میں ایک دفعہ سنا کہ نشیج کس کو بولتے ہیں وہ نعرہ لگا کر رونا نشیج کس کو بولتے ہیں ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک وطلہ کتاب کتابل غد سے میں دکھاؤں گا آپ کو نشیج بولتے ہیں کہ اگر آپ نہایت کی بچے سے ایک چوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو نشیج بولتے ہیں عربی ملاحظہ فرمائی پل کے ابھی نکاتا ہوں نشیج کس کو بولتے ہیں یہ کتاب لسان العرب المجلد الثانی چھاپدار سادر قیود یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 377 میں نشجع النشیج نشیج بولند آواز کو بولتے ہیں شدید یعنی شدید اشدید یعنی شدید تری کہ اس سے زیادہ کوئی بلند آواز اس سے زیادہ تلخدر کوئی گریا نہ ایسا گریا ایسا رونا کہ اس سے تلخدر اس سے شدید تر ممکن ہی نہ ہو اس کو شدید بولتے ہیں اس کو نشیج بولتے ہیں ابو عبید نے کہا نشیج اس کو بولتے ہیں ابو عبیدہ کے نزدیک بچے جب روتے ہیں جو وہ اپنے سینے میں روتے ہیں ان کے بالکل سینے کے اندر سے ان کی آواز ہوتی ہے اس کو نشیج بولتے ہیں اچھا اپنی آواز کو سینے میں گماتے ہیں اس طرح اس کو نشیج بولتے ہیں یہ کتاب النہایہ في غریب الحديث والأثر تعليف ابن الاثیر شعب المکتبہ الاسلامیہ جزء خامس یہاں پہ نشجہ النشیج صوت معه توجع و بکا وہ آواز جس کے ساتھ دلیا ہو اور درد ہو توجع و نہایہ درد کے ساتھ گریہ کے ساتھ آپ کے آواز چھیخو نکلے نا اس کو بولتے ہیں نشیج جیسا بچہ جو ہے وہ دل کے گہرائی سے چھیختا ہے روتا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئی بات آپ تو تو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ ایک دفع میں متوجہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بلند آواز سے رو رہے ہیں یہ کتاب ہے اسی حدیث کو پڑھ رہے ہیں فَسَمِعْتُو نَشِجِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زور سے آواز نہائی درد کے ساتھ آواز نشیج کا ترجمہ کرو نا زوردار آواز بلند آواز درد کے ساتھ گریہ کی آواز کس کی؟ سید الانبیاء بچے کی طرح چھوٹے بچے کی طرح رو رہے ہیں چاہ یب کی وہ گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں فَطَلَعْتُو میں نے اندر جان کے دیکھا فَإِذَا حَسْئِنُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي حِجْرِ دیکھا میں نے کہا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنَبِيُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح جبینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کے ساتھ ان کی پیشانی یا اقدس کو مسح کر رہے ہیں اپنے خاتھ مبارک اپنے نوازے کے چہرہ و رخصار پر مل رہے ہیں وہو یب کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گریہ کر رہے ہیں فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ حِينَ دَخَلْ میں نے عرز کیا کہ آ رسول اللہ مجھے معاف کریں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ داخل ہوئے میں مجھے نہیں مانوں کب وہ داخل ہوگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کے پرواں نہیں کہ مجھے معاف حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوگئے وہ اور غم ہے تو ان کا جواب سنیے فَقَالَ إِنَّ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ مَعَنَا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے پچھلی والی بھی حدیث جو اپنے عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دکھایا کہ وہ ان کے گود میں ہے نا کہ بچہ سو رہا اور وہ ایک منٹی کو ضیرور کر رہے ہیں یہ دوسرا واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ چہرے مبارک کو مل رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار مار جبرعید علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں ذکر مسئبت کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے منجس عذاب ربا کیا ہے ان جبرعیل علیہ وآلہ وسلم کانا معنا فی البیت جبرعیل علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تے فقالت حبہ تو مجھ سے پوچھا کہ اس کو اس سے مخبت کرتے ہیں تو میں نے کہا اما من الدنیا اما من الدنیا اس حدیث میں یہاں پر کچھ کچھ سخت ہے اما من الدنیا لیکن اگر دنیا سے تو یس تو اس کا ترمہ نہیں بدنا شاید یہ ہو کہ اما من الدنیا فَإِنَّهُ رَيْحَانَتِي دنیا سے میرے پاس تو ایک ہی میرا پھول ہے اس طرح کچھ ہوگا الفاظ ٹھیک ہے نا اما من الدنیا فَنَعَان یہ بظاہر اس کے صحیح معنی نہیں بدتے اس حدیث میں کچھ کچھ سخت ہے کچھ جملے شاید کچھ کلمات محضوف ہیں تو بہرحال میں نے کہا کہ جی مجھے مخبت ہے دنیا میں میرے ہی تو بلال ہیں اس طرح قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ هَذَا تیرے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے امت ان کو قتل کریں گے بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَا ایک سر زمین ہے اس کا نام ہے کربلا وہاں پر تیرے امت ان کو قتل کریں گے فَتَنَاوَ لَجِبْلِیلُ علیہ السلام بِنْ تُرْبَتِهَا اَرْجِبْرَيْلِ علیہ السلام ابن خان کے اسے تربت کے کربلا کے خاق کو لے کے آئے فَعْرَاحَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تربت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا ان کے حوالے کیا فَلَمَّا أُحِيْتَ بِحُسَيْنٍ حِينَ قُتِل قَالَمَا اسْمُهَا ذِهِ الْعَرْضِ قَالُوْ كَرْبَلَا جب امام حسین علیہ السلام نے بلا کا نزول ہوا دشمن نے ان کو گیرے میں لے لیا تو انہوں نے پوچھا لوگوں اس قرصر زمین کو کیا بولتے ہو تو انہوں نے کہا کربلا قَالَ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ ورسوله عرض کربِ امام بلا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وسلم صحیح فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے کہ عرضِ کرب و بلا دردوں کو اور بلاوں کا کی سرزمین ایک اور حضیث ملاحظہ کریں جور طبرانی نے اپنے کتاب معجم کبیر میں ام سلمہ سے روایت دی ام سفر بر ایک سو چودہ پھیک ہے حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو سکرہ وہ حدیث یہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ امام حسین اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھیل رہتے اور میرے گھر میں تھے سب جب رئیل علیہ السلام فقالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رئیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اشارہ کیا یا رسول اللہ تیرے بعد تیرے امت تیرے اس بیٹے کو قتل کرنے کے اور جب رئیل نے امنی دس لے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا وَضَمَّهُ الٰہ سَدْرِهِ اور اپنے بیٹے کو اپنے نور عین کو گلے لگا امام حسین علیہ السلام کو گلے لگایا اور روئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ وَدِعَتُن عِندَكِ حَادِ تُرْبَا یا ام سلمہ یہ تربت جرعی میں تجھے پیرے پاس لے کے آئے ہیں تو میں تجھے امانت دے رہا ہوں یہ خاکِ کربلا تم اپنے پاس محفوظ رکھنا اس کو اس خاک کو محفوظ رکھنا تو پیتا یہ چلا عزیزوں کہ خاکِ کربلا کی تقدس یہ ہے کہ اللہ کے حکم اسے جرعی لے کے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوچھتے ہیں کہ کیا محبت ہے آپ کو کہ خاکِ کربلا لے کیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں حدیث آپ کو دکھایا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ خاک مجلہ تو ابھی دکھائیں گے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاک کو بوسا بھی دیا اور ابھی تقدس کی یہ حالت ہے کہ اس خاک کوئی اور ہوتے ہیں مٹی کو تو ہم قدر نہیں کرتے تو ان کو دیا ہے ام سلمہ کو ام سلمہ اس مٹی کو تو اپنے پاس امانت رکھ دے فشمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو بھو کیا ہے سنگا ہے اس مٹی کو اس مٹی سے کیا بھو آ رہے یا رسول اللہ ابھی تو امام حسین علیہ السلام کربلا گئے بھی نہیں امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا گئے بھی نہیں ابھی سے آم یا رسول اللہ